پاڑے 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 علم ہزارے کتاباں آدم ہوئی آری بھو ہنجی دوستو ویلکم بیک ٹو سینگ و لاغس اگین میں ٹوڈا دوست دیواندہ سنگھ دوستو آج بابا جی دس بجے دے قریب سٹیج تے آگے سی تے پاٹھی جی نے پنتالی منٹ تک سرسنگ کیتا تے بانی لائی سی جس کے سر اوپر تو سوامی جو کی پانچویں پاسی جی دیوانی ہے دوستو سنگت بھی کافی سے آج کیونکہ مہنے دا تیسرا پندارہ ہے دوستو سرسنگ کرتا جی نے جو جو کہا میں اوہو شارٹ ویچ تو انہوں دسوں گا پاٹھی جی نے فرمایا کی گروہ صاحب اس مالک کی دیہ مہر کا ابھار پکٹ کرتے ہوئے ایک ونمر وینتی کے ذریعے ہمیں سمجھا رہی ہیں کی کس طرح وہ کل مالک ہماری سنبھال کرتا ہے ہماری سہائتہ کرتا ہے ہے میرے مالک ہے میرے سوامی جو تیری سرناگت میں ہیں جن کے اوپر تیرا ہاتھ ہے جن کے انگ سنگ توں ہے انہیں کسی طرح کا دکھ کیسے ہو سکتا ہے پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سب کے اپنے دکھ ہیں کسی کو کوئی دکھ ہے کسی کو کوئی کسی کو کوئی بیماری ہے کسی کو مانسک دکھ ہے کسی کو شریع کا دکھ ہے کسی کو آتما کا یہ جنم مرن کا بکتان ہر کسی کو یہ ملٹیپل دکھ لگا ہوا ہے نانک دکھیا سب سنسار جو یہ دکھ سہن کر رہے ہیں کیا ان کے اوپر مالک کا ہاتھ نہیں ہے یہ وچارنے والی بات ہے نیشٹ پوائنٹ وہ ایک مالک ہمارے اندر ہے اسے پرکٹ کیسے کریں آگے پاتھیجی نے ایک بہت سندر تک بولی قربانی کی آگے انہوں نے کہا جب کسی گرو کی شرن میں گئے وہ نام پرکٹ ہو گیا شبد کی کمائی کر کے سچے نام کی کمائی کر کے وہ دہداری شریر دہداری نام ہے یہ شبد اور نام کیونکہ مالک کے ہی روپ ہیں گر ستگرو سوامی بھیدنا جانو جو اس کی شرن میں چلے جاتے ہیں وہ مالک دیہ مہر کر کے انہیں گرو کی شرن دے دیتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے جو اس کی شرناگت ہو جاتے ہیں ان کے اوپر اس مالک کی رحمت ہو جاتی ہے جو شرناگت ہیں کیا ان پر کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی یہاں جیو آتما کرم لے کر آتی ہے پر جنہوں نے شرن لی ہے وہ مالک کی شرناگت میں آ جاتے ہیں ان کو مالک کا بخشا ہوا ہر حالات اس کی بخشش نظر آتی ہے وہ اس کو چھوٹا سا دکھ دے کر ان کا کرم ختم کر دیتے ہیں اب وہ شکتی ہی کرم ختم کر سکتی ہے جو من اور مایہ کے دائرے سے پار ہو وہ شبد وہ نام مایہ سے پار ہے تو ایسے جیووں کی بھاگ دور وہ سوامی کے ہاتھ ہو جاتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سنسار میں مایہ ہے یہ ساری چیزیں تو مایہوی ہیں یہ ہماری گیان اندریوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں پھر ان کو پانے کی چاہت پیدا ہوتی ہے اچھا پیدا ہوتی ہے انسان پھر ان کو پانے کی کوشش کرتا ہے یہ کوشش ہی ہمارا ان کے ساتھ موہ پیدا کرتی ہے اٹیچمنٹ پیدا کرتی ہے پھر ہم میں آتی ہے میں میری یہ جو ہم میں ہیں پڑا ہوا انسان بول نہ جانے مایہ کے نشے میں چور ہو کر اس کو مالک کی یاد ہی نہیں رہتی مایہ کا موہ اس مالک کی یاد سے ہی چھوٹتا ہے داتیں پیاری لگتی ہیں پر دات دینے والا بھول گیا ہے نہ مالک کا ڈر رہا نہ موت کا خوف رہا اب اپچار کیا ہے اس مایہ کے موہ سے اُبھرنے کا اس حدگرو کی شرن حدگرو سے پیار پھر پاتھیج نے یہاں بہت سندر تکے پڑی تھی گربانی کی مایہ کے موہ کے بکتان بھوساغر میں گوتے کارہی جیو آتما کو ابدیش دے رہے ہیں تُو ہر پل ہر گڑی اس کے ساتھ ہے میرے رام رائے تُو سنتا کا سنت تیرے وہ بھی تیرے ہی آسرے ہیں وہ تیرے لیے ہیں تُو ان کے لیے وہ تیرے تُو ان کا ان کا ساتھ سدا تیرے ساتھ ہے اب چوتھے پاتشاہی جی فرما رہے ہیں ایک گربانی کی تک پاتھیجی نے پڑھی کہ سنتوں اور پرماتما میں کوئی بید نہیں ہوتا پھر انہوں نے کبیر صاحب کا اگزامپل دیا کہ جب کبیر صاحب اپنی دھرم پتنی کو اندر کے روحانی منڈلوں سے پار لے کر جاتے ہیں اس ست لوگ میں تو ان کی دھرم پتنی کیا دیکھتی ہے کہ کبیر صاحب ہی ست پروش ہوتے ہیں تو انہوں نے کبیر صاحب کو کہا کہ آپ ہی پرماتما تھے یہ بات آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو کبیر صاحب نے کہا کہ اگر میں پہلے بتا دیتا تو آپ کو یقین نہیں ہونا تھا پرماتما سے ملنے کا جو عبدیش ہے وہ صرف ستگرو ہی دے سکتا ہے کیونکہ انہوں نے خود وہ راستہ تیہ کیا ہے وہی ہمیں سنا سکتا ہے تیسری پاسر جی نے فرمایا ہے سنتوں گرمک پورا پائی ناموں پوچھ کرائی سنتوں کی شرن میں جا کے ہی پرماتما کی بندگی نام کی کمائی ہو سکتی ہے آگے مالک کے سیوک کی پہچان بتا رہے ہیں پھر انہوں نے کوئی تکھ فرمای تھی بھاو کی جو پوری طرح سرناغت ہو جاتے ہیں پوری طرح سمن سے جڑے رہتے ہیں مالک ان کی لاج رکھتا ہے ان کی پیج ان کی سنبھال وہ مالک خود کرتا ہے اس لئے آپ فرما رہے ہیں انہیں اس سنسار میں کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا وہ بھانے میں راضی رہتے ہیں تیرے سیوک کو بہ کچھنا ہی جم نہیں آوے نیڑے جم بھی پاس نہیں آتے جنہوں نے لیو اس مالک کے ساتھ جوڑی ہے جم بھی اس سے ڈرتے ہیں آگے انہوں نے کوئی تکھ فرمائی ان کے پرانوں کی باغ دور ان کے گروہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے انہیں کوئی ڈر نہیں کوئی بیر نہیں اس من کی کوئی بھی چاہت ٹیمپراری ہوتی ہے اسے باندھ کے نہیں رکھ سکتے پر یہ آتما کے لئے نقصان دائق ہوتی ہے پریم میں رنگ راتی ہوئی جیو آتما کی عوستہ بڑی سنتر ہو جاتی ہے اندر نام کے ساتھ لف جننا اس کے ساتھ لف جننا ہی پرماتما کے ساتھ لف جننا ہے نام کے رنگ میں رنگ جانا ہی اس مالک کے رنگ میں رنگ جانا ہے وہ عوستہ ہی بڑی نرالی ہو جاتی ہے اس کا کوئی بیان نہیں جب اندر سے لف جڑ گئی تو جنم مرنگ کا کوئی دکھ نہیں کوئی بھے نہیں وہ اس جنم مرنگ کے بندن سے مکت ہو جاتا ہے نیشٹ پائنٹ اس مالک نے کیا ویدھان بنایا ہے اپنے سے ملنے کا پٹھی جی نے ایک دکھ بولی گربانی کی کہ وہ جیو آتما کو ایک گرو کی شرن سے جوڑ دیتا ہے پھر ستگرو اسے وشواش دلاتا ہے بروسہ دلاتا ہے اسے کرنی میں لگاتا ہے کہ سب دکھوں کا علاج نام ہے نام کی بھکتی نام کی کمائی جتنے بھی شریر کے دکھ آتما کے دکھ مانسک دکھ ہیں سب کا دکھ نام کی شبد کی کمائی ہے نام کی بھکتی ہے آتما کا سکھ مالک سے ملاب میں ہے مالک کی شرن کا ادھار سدگرو کی شرن ہے سدگرو کی شرن کیا ہے تن مندھن سوام گرو کو انہوں نے تیلہ نہیں لینا مطلب کی ان کا سمجھ کر ہمیں استعمال کرنا ہے اس سنسارک زکوں سے موہ نہیں ہونا چاہیے نیشٹ پوائنٹ اس مالک کا یہی سوباب ہے جو شرن میں آ گیا اس کو بخش لیتے ہیں اگے دوستوں لاشٹ ویچ سسنگ کرتا جنہیں ایک بہت سندر تکھ فرمائی جنہوں نے یاد ہے اوہ کمنٹ ویچ جا سک دیا تان دوستوں اے سی آج دی نیوز ویڈیو دیکھن لی بہت بہت انواد میں اے دوست دھیندہ سنگھ ٹیک کیر بائی بائی مگر پراب گر آدنا بہوڑنا جنمڈیا بہوڑنا جنمڈیا بہوڑنا بہوڑنا بہوڑنا